برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن کی اپنی بچوں کے ساتھ ایڈٹ شدہ تصاویر یورپی میڈیا میں آنے پر تنقید کا نیا توفان شروع ہو گیا ہے ہر کوئی تصاویر کو کیٹ سپائریسی کا نام دے رہا ہے جبکہ سادشی کہانیوں کا نیا توفان بھی امڈ آیا ہے اے ایف پی کے مطابق شاہی چائے کے کپ میں توفان اس وقت برپا ہوا جب بیالیس سالہ شہزادی کیٹ میڈلٹن نے اپنے تین بچوں کے ساتھ کننگسٹن پہلے سے جاری کردہ تصویر میں ترامیم کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگی اس تصویر کو اے ایف پی سویٹ خبر حسان ادارو کی جانب سے تبدیل شدہ کرا دے کر واپس کر دیا گیا تھا ایڈٹ کی گئی تصویر نے برطانوی شاہی خاندان کے بارے میں قیاس آرائیوں کی ایک نئی لہر کو جنم دیا ہے جسے آن لائن کیٹ سپائریسی کے نام سے پکارا جا رہا ہے سوشل میڈیا صارفین شہزادی کیٹ میڈلٹن کے عوامی مقامات پر نہ آنے اور جنوری میں پیٹ کی سرجری کے بعد ان کے بارے میں سادشی کہانیاں گھڑ رہے تھے کیٹ میڈلٹن کرسمس کے دن سے کسی عوامی اجتماع میں نظر نہیں آئیں اسی وجہ سے پیلس کی جانب سے جاری کی گئی تصویر کی بہت زیادہ اہمیت تھی مگر اس میں ایڈٹنگ نے فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا اتوار کو کئی خبر رساں اداروں نے یہ کہتے ہوئے برطانیہ کی شہزادی کیٹ کی پیلس کی جانب سے جاری کردہ تصویر کو ہٹا دیا تھا کہ یہ ان کے ادارتی میارات پر پورا نہیں اترتی روائٹرش کے مطابق کینگسٹن پیلس نے اتوار کو کیٹ اور ان کے تین بچوں کے تصویر جاری کی تھی تصویر کے ساتھ شہزادی کی جانب سے شکریہ کا پیغام بھی لکھا تھا یہ جنوری میں ان کے پیٹ کی سرجری کے بعد پہلا عوامی پیغام تھا شاہی محل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ تصویر کیٹ کے شوہر تخت کے وارث شہزادہ ویلیم نے مزشدہ ہفتے دی تھی اس میں پیالی سزا کیٹ مسکرا رہی ہیں اور بہتر لگ رہی ہیں خبر ایجنسیوں بشمول گیٹی روائٹرز اسوسییٹیڈ پریس اور اے ایف پی نے دن کے اختتام پر یہ تصویر ہٹا دی تھی روائٹرز کے تصویری اریٹر نے کہا تھا کہ کیٹ کی بیٹی کے سویٹر کی آستین کا کچھ حصہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا ایجنسیاں ایسی تصویر کی شاہد پر پبندی لگاتی ہیں جن میں ضرورت سے زیادہ ترمیم کی گئی ہو یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا